ہیلو گائدہ السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے تو جو میری آج کی ویڈیو ہے وہ کافی زیادہ انفرمیٹڈ ہے وہ صرف صرف کرکٹ کے بارے میں ہے تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو جو میری ویڈیو ہے وہ ہے فاپ دوپلیسیز تو دوپلیسیز نے انٹرنیشنل کرکٹ سے رٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے تو تو یہ جو اعلان کیا ہے وہ انہوں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر سے کیا ہے کہ میں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے رٹائرمنٹ یعنی کہ ٹیسٹ کرکٹ سے رٹائر ہو چکے ہیں مجھے لگتا ہے یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ حالیہ جو پاکستان اور سوسفریقہ کے درمیان ٹیسٹ کرکٹ سیدھے جاری تھی اس میں ان کی خود کی کاردگردگی اتنی اعتماد برد نہیں تھی تو اس ویسے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میں اس فارمیٹ کے لیے قابل نہیں ہوں تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ میں ٹائر ہو جاتا ہوں کسی ینگ کھلیڈی کو موقع ایسے مل جاتا ہے تو انہوں نے اپنے کیریئر میں انہتر ٹیسٹ میچ کھیل لے ہیں جس میں انہوں نے چالیس کی اوسط سے یعنی کہ ایوریس سے کافی زیادہ سکور بنائے ہوئے ہیں جس میں ان کی جو ٹیسٹ سینچری کی تعداد ہے وہ دس ہے اور جو نصف سینچری کی تعداد ہے وہ اکیس ہے تو یہ ان کے لیے کافی بڑا عزاز ہے کہ انہوں نے اتنے رنز کی اور ساتھ میں سینچریز وغیرہ بھی کر رکھی ہیں تو جو اس وقت فارمیٹ پاکستان میں ہی موجود ہیں پی ایسل کے لیے تو پی ایسل کے لیے وہ اس بار کوئیٹا گلیڈیٹر کی طرف سے کھیلیں گے تو یہ ان سے میل کی جا رہی ہے کہ وہ کوئیٹا گلیڈیٹر کی طرف سے کافی اچھا کھیل دکھائیں گے اور اپنی ٹیم کو فائنل تک پہنچائیں گے دپلیسز میں ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اب میں شارڈ کرکٹ پر زیادہ دہان دوں گا کیونکہ اب میری ایج کافی زیادہ 36 ہو گیا کہ تو میں اب اتنی لمبی کرکٹ کھیلنے کے قابل نہیں رہا تو اس وجہ سے انہوں نے شارڈ کرکٹ پر زیادہ زور دیا ہے تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ یہ جو نیکسٹ ٹی ٹونڈی ورلڈ کا آ رہا ہے شاید اس کے بعد میں پھر اس شارڈ کرکٹ سے بھی ریٹائر ہو جاؤں گا تو یہ تو ان کی پرفارمس کے اوپر ہے کہ اگر تو وہ اچھی پرفارمس کانٹینو کرتے ہیں تو میں بھی کہ تین چار سال مزید کھیلیں گے لیکن ان کی پرفارمس آج کل اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اعتماد کے ساتھ کھیل سکی ہیں اور میڈیا کے سامنے آسکے تو اسی وجہ سے انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں تو جناب یہی وجہ تھی کہ فارپ ڈپلیسز نے انٹرنیشل کرکٹ یعنی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے یہ سوتھ فریقہ ٹیم کے لیے کافی بڑا نقصان دے ہے اور ساتھ میں ساتھ فارپ ڈپلیسز کے لیے کافی بڑا عزاز ہے ہوتھ کے لیے کہ انہوں نے اتنا ٹائم اپنی فریقہ کے ٹیم کو دیا ہے تو پلیس میرے چینل کو ساتھ میں سبسکرائب بھی کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور کمنٹس میں بھی بتائیے گا کہ یہ آپ کو